اسلام علیکم ناظرین ایک اور شخصیت میرے ساتھ موجود ہے کراچی سے آئے ہیں سب سے پہلے تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں کوئٹا میں والیکم اسلام بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو کہ جس گرم جو جیسی آپ لوگ نے ہمارا استقبال کیا بہت شکریہ کیسے لگا کوئٹا؟ پہلی بات تو ہی کہ کوئٹا میں پہلی بار نہیں آیا اور میں اس کو اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ میرے اس سال کا پہلا ہفتہ بھی جو ہے وہ کوئٹا کے اندر تھا اور اس سال کا آخری ہفتہ بھی میں کوئٹا کے اندر موجود ہوں تو میرے لئے تو بہت خوبصورت ایک یہ سمجھ لیجئے کہ جب میں پہلی بار کوئٹا آیا تو بہت زیادہ مختلف قسم کے خیالات تھے لیکن جب میں یہاں سے ہو کر گیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئٹا میرا ایک دوسرا گھر ہے اور با خدا اس کے اندر کوئی مبالغہ نہیں ہے یہ حقیقت ہے کہ مجھے کوئٹا کے لوگوں نے جو محبت دی جو اپنائیت مجھے کوئٹا کے اندر محسوس ہوئی اور مجھے اپنے گھر کی کوئی کسی قسم کی بھی کوئی یاد نہیں آئی بلکل مجھے ایسا لگا جیسے میں اپنے گھر میں موجود ہوں دیکھیں ون ورلڈ انسٹیٹیوٹ کوئی بھی ادارہ ہوتا ہے تو وہاں پہ جو بچے ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ ادارہ کیسا ہے حقیقت یہ ہے کہ میں پہلے بھی جب آیا تھا تو میں نے اس جگہ کو کور کیا تھا اور میں نے اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا تھا اور یہ ایک بہت بہت بڑی بات ہے بہت حوصلہ چاہیی ہوتا ہے بہت بڑا دل چاہیی ہوتا ہے اسے کام کرنے کے لئے ایک ایسے شہر میں جہاں پر آپ کو طرح طرح کے مسائل کا سامنا ہو وہاں اس طریقے کی کوششیں کرنا اور اس طریقے سے کام کرنا یقینی طور پر اور یہاں کے جو بچے جو ڈسپلین مجھے لوگوں کا نظر آیا اور جس طریقے سے لوگوں کی ایک چاہت ہی عمر کی تفریق کے بغیر کہ بھائی ٹھیک اگر اپنے عمر کی کسی حصے میں کوئی انسان اپنے بنیادی تعلیم سے محروم رہا تو اس ادارے نے ان لوگوں کو بھی جگہ دی ان کو اپنی آغوش میں لیا اور اب وہ لوگ جو ہیں وہ بھی یہاں پہ عمر کی تفریق کے بغیر علم حاصل کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے یہ قابل تحسین ہے اور اس کی جتنی تعریف کی جائے گا میں میرا خیال نہیں ہے کہ ایک مہینے سے زیادہ میں رکھ سکتا ہوں اپنے شہر میں واپس جتنی محبت مجھے یہاں ملی گیا میرے کوشش تو یہ ہوگی کہ میں اسی اگلے مہینے جنوری میں بھی انشاءاللہ دوبارہ یہاں پر رہوں کیونکہ یہاں سے جو مجھے محبت ملی ہے میرا نہیں خیال کہ اتنی محبت شاید ہمیں گئی اور ملی ہے یوت کے لیے کوئی میسے یوت کے لیے ہاں یوت کے لیے بہت ایمپورٹنٹ میسیج ہے کیونکہ خود میرا بھی تعلق ایک جو ہے اسی جنریشن سے ہے ایک بہت ایمپورٹنٹ میسیج ہے اور وہ ایمپورٹنٹ میسیج یہ ہے کہ اپنی تعلیم جس طریقے سے فیصل بائیں گا کہ تعلیم کو اپنے جو ہے وہ فوکس بنائی ہے اور تعلیم کیا ہے تعلیم یہ ہے کہ ایک دوسرے کی ایکسپٹنس تعلیم ہے ایک دوسرے کو قبول کرنا تعلیم ہے سب کی مجموعی طور پر اصلاح کرنا تعلیم ہے ایک دوسرے کی قدر کرنا تعلیم ہے ایک دوسرے کی اہمیت کو سمجھنا تو جس قدر جو ہے نا تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے تائیں جتنے لوگوں کو بینفٹ پہنچا سکتے ہیں اپنے تائیں جتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں خاک روپ کی بچے ہیں کوئی ایسے بچے ہیں جو پیسے دے کے علم حاصل نہیں کر سکتے ان تک تعلیم کی رسائی کو ممکن بنائیں تعلیم کی کلچر کو عام کریں جتنا ہم تعلیم کی کلچر کو عام کریں گے انشاءاللہ یہ وہ واحد چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں یہ زمانت بنے گی ہمارا روشن مستقبل کی تو شاید اگر ہم آج سے اس تعلیم کے چیز کو آگے لے کر چلنا شروع کریں گے تو شاید ہماری نسل نہ دیکھ سکے لیکن یہ تیہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارے بعد ہمارے دو نسلوں یا تین نسلوں بعد انشاءاللہ اس کا جو پھل ہے وہ انشاءاللہ ہمارے سامنے ضرور آئے گا بہت شکریہ